معزز بھائیو دوستو اور ساتھیو آج شجابات میں آیا ہوں بے دردی کے ساتھ تربت میں قتل کیا اور ان کی لاشیں ان کے خاندان کے حوالے کی آج ان کے غریب خاندان اور مظلوم خاندان کی دادرسی کے لیے ان کے غمہ اور درد کو کچھ کم کرنے کے لیے ان کو تسلی اور کچھ سہارا دینے کے لیے ہم سب یہاں پر حاضر ہیں جناب راو زپر صاحب جناب ڈاکٹر صاحب درحاشمی صاحب اللہ نواز صاحب اور باقی تمام دوست سوال یہ ہے کہ ایک کیسا ملک ہے جس میں ایک آدمی حلال روزی کمانے کے لیے گھر سے نکلتا ہے اور ان کے بیوی کو اور ان کے بچوں کو ان کے لاش ملتی ہے تو میں حیران ہوں کہ یہاں جو لوگ حکومت کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں اگر وہ اپنے ملک کے باشندوں کو آمن نہیں دے سکتے اور ان غریبوں نے ظلم کیا کیا ہے نہ ان کا کسی کے ساتھ سیاسی مسئلہ ہے نہ کوئی زمین کا مسئلہ ہے نہ کوئی اور جگڑا ہے ڈاکہ ڈالنے کی وجہے لوگوں کو لوٹنے کی وجہے حق حلال مزدوری کے لیے وہ بلوچستان جاتے ہیں اور یہاں لوگوں نے بتایا کہ یہ کوئی پہلے پانچ لاشے نہیں ہے اس وقت تو ملک محمد ریزوان کو شہید کیا گیا ملک محمد شفیق کو شہید کیا گیا ملک محمد وسیم کو شہید کیا گیا ملک محمد سکندر کو شہید کیا گیا ملک محمد شہباس کو شہید کیا گیا پانچ جنادے ایک خاندان کے لیکن یہاں کے لوگوں نے بتایا کہ یہاں تو یہ معمول ہے لاشے آتی ہیں لوگ دپناتے ہیں آخر سوال یہی ہے کہ اتنے دن گزر گئے اتنا بڑا واقعہ اور ثانیہ ہو گیا ہے نہ یہاں وزیر اعظم آیا ہے نہ صدر پاکستان آیا ہے نہ وزیر اعلیٰ پنجاب آیا ہے نہ پنجاب کا گورنر آیا ہے نہ بلوچستان کا وزیر اعلیٰ آیا ہے نہ بلوچستان کا گورنر آیا ہے نہ کوئی کور کمانڈر آیا ہے نہ کوئی آئی جی پی آیا ہے نہ کوئی چیپ سیکرٹری آیا ہے یہ کیوں نہیں آئے اس لیے کہ غریب لوگ تھے اس لیے کہ کمزور لوگ تھے اور اس ملک میں کمزور کا خون بہانا کمزور کو قتل کرنا کمزور کا گھر جلانا کمزور کے بھیٹی کو آغوا کرنا کمزور کو پکڑ کر چوک اور چوراہوں میں تماشا بنانا یہ روز کا معمول ہے میں آج اس لیے آیا ہوں کہ میں صوبائی حکومت پنجاب سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ اتنے دن گزر گئے انہوں نے کیا ایکشن لیا اور میں بلوچستان کے وزریالہ سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب تک انہوں نے قاتلوں کو گریبتار کیوں نہیں کیا اس مظلوم خاندان کی دادرسی کیوں نہیں کی یا بس غریب آدمی ہے پولٹری پارم کی مرغی بھی اگر کوئی زبا کرتا ہے تو بھی کسے مقصد کے لیے تو انسانوں کو زبا کیا جاتا ہے کس مقصد کے لیے میں اس واقعے کے شدید مضمت کرتا ہوں افسوس کا اظہار کرتا ہوں اس بھی حصی پر بھی جو اس وقت حکمرانوں کی ہے میرے بھائیو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں کوئی حکومت نہیں ہے جس کے ساتھ پیسہ ہے جس کے ساتھ دولت ہے پولیس اس کے ساتھ ہے میڈیا اس کے ساتھ ہے دنیا اس کے ساتھ ہے جو غریب ہے نہ ان کے خون کی کوئی قیمت ہے نہ ان کے آنسوں کی کوئی قیمت ہے ان کی ماں اگر چیختی ہے چلاتی ہے اور ان کی چیخیں چلانے کی آواز آسمان تک پہنچتی ہے تو ایک غریب کے رونے کے آواز کے لیے بھی یہ لوگ بہرے اور گنگے اور اندے ہیں یہ ظلم ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پروایا تھا کہ ایک ملک کپر کے ساتھ تو چل سکتا ہے لیکن ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتا ہے یہاں ظلم ہے اس طرح ظلم دنیا کے کسی بھی ملک میں نہیں ہو رہا ہے میں اس لیے اس مظلوم خاندان کے پاس آیا ہوں کہ جماعت اسلامی پاکستان انشاءاللہ تعالی ہر پورم پر ان شہیدوں کے خون کے عوالے سے آواز اٹھائی گی ہمارے ہاتھ ہوں گے اور ان ظالموں کے اور ان کمرانوں کے گریبان ہوں گے ہمارا زمدار وہ آدمی نہیں ہے جو کسی غار میں بلوچستان میں بیٹا ہے ہمارا زمدار یہ حکومت ہے جو کرسی پر بیٹا ہے جو تنخائے لے رہا ہے جو مرات لے رہے ہیں یہ کمران اور لوگوں کی حفاظت کا لوگوں کو امن دینے کا لوگوں کی سیکوریٹے کا جو انہوں نے وعدہ اور حل پور اقرار کیا ہے وہ اس کو نبانی کی کوشش نہیں کرتے ہیں یہ ظلم کا نظام ہے یہ کفر کا نظام ہے ہم اس نظام کو تسلیم نہیں کرتے ہیں میں عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ رونے کی بجائے مل کر اس نظام کو بدلنے میں ہمارا ساتھ دے ہمارے مسائل کا ایک ہی حل ہے وہ اس ملک میں اللہ کا نظام ہے اللہ کا نظام ہے آپ دیکھئے مصر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو کا بیٹا گریب تار ہوا ایک جرم میں وہاں کے گورنر نے ان کو پکڑ کر گھر لے گئے اور چاردیواری کے اندر ان کو سزا دی حضرت عمر ابن خطواب رضی اللہ تعالیٰ عنہو کو پتہ چلا اس نے ان کو خط لکا کہ جب عام آدمی جرم کرتا ہے تو آپ کسی چوک اور چوراہے میں ان کو سزا دیتا ہے اور امیر المومنین کے بیٹے کو آپ نے پروٹوکول کے ساتھ سزا دی ہے لہذا اس کو میرے پاس پہنچائے ہو اور ان کا بیٹا گدے پر بیٹا کر گرم کپڑے پینا کر جب مدینہ تک پہنچایا گیا تو لوگوں کے سامنے عمر ابن خطواب رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے پھر ان کو سزا دی تاکہ لوگوں کو یہ پیغام ملے کہ اللہ کے دین میں حکمران پر اور ایک غریب آدمی پر یکسان قانون ناپذ ہوتا ہے یہاں تعلیم ادار غریبوں کے لیے اور ہے اور بڑوں کے لیے اور یہاں اسپتال بھی غریب اور مالدار کی بنیاد پر تقسیم ہے یہاں عدالت بھی غریب اور مالدار کی بنیاد پر تقسیم ہے جو اس نظام کے خلاف بغاوت نہیں کرتا ہے وہ بھی اتنے ہی گنانگار ہے جتنا وہ قاتل گنانگار ہے جتنا وہ ظالم گنانگار ہے ہم بجاتو اور پر آج اس مجمعے میں پنجاب کی حکومت سے اور سن کی حکومت سے اپیل کروں گا کہ آ کر اس مظلوم خاندان کی دادرسی کرے اور بلوچستان سے کہنا چاہتا ہوں کہ بلوچستان میں اگر مقامی لوگ مظلوم ہیں تو آپ ختم ہونا چاہیے اب وہاں امن خط امن ہونا چاہیے اب وہاں کے مسائل حل ہونا چاہیے اس وقت ملک کا چیپ جسٹس بلوچستان سے ہے سینٹ کا چیرمن بلوچستان سے ہے وزیر داخلہ بلوچستان سے ہے وزیر آزم انوار الحق کاکر صاحب بلوچستان سے ہیں تو جناب انوار الحق صاحب جناب جسٹس پائز عیسیٰ صاحب جناب صادق سنجرانی صاحب اب بلوچستان میں امن چاہیے جس طرح آپ کو اسلام آباد میں عزت ملی ہے پروٹیکول ملا ہے تو اگر پنجاب کے لوگ خیبر پختنخواہ کے لوگ سینٹ کے لوگ بلوچستان جاتے ہیں تو وہاں ان کو بھی امن ہونا چاہیے یہ آپ لوگوں کے ذمہ داری ہے اس لیے پاکستان کے عوام سے کہنا چاہتا ہوں ان لوگوں نے آپ کے معیشت کو بھی تباہ کیا جو اس وقت گزشتہ ایک عرصے سے پاکستان پر مسلط ہے امن کو بھی تباہ کیا اور یہاں عدل اور انصاب بھی کہیں بھی نظر نہیں آتا ہے جماعت اسلامی ان مظلوم لوگوں کے ساتھ ہے ان غریب لوگوں کے ساتھ ہے ان کمزور لوگوں کے ساتھ ہے اور جہاں بھی ظالم اور ظلم ہے جماعت اسلامی وہاں ہوگی اور ہم ظالم کا بھی مقابلہ کریں گے اور ظلم کے خاتمے کا جہاد بھی کریں گے میں قوم سے اپیل کرتا ہوں کہ ظلم اور ظالم کے خاتمے میں ہمارا ساتھ دے میں ایک بار پھر جناب ملک ممتاز حسین صاحب ملک فیاض حسین صاحب ملک محمد عاصب صاحب ان کے غم درد میں شرکت کرنے آیا ہوں ان کے بچوں سے پیار اور محبت کا اظہار کرتا ہوں ان کے شہداء کی جو بیوائیں ہیں جو ہمارے مائیں ہیں ان سے بھی تحذیت کا اظہار کرتا ہوں اور ان سے وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ کہ جماعت اسلامی آپ کے مظلوم بچوں کا یہ خون رائے گا نہیں جانے دے گی اور ہم ہر فورم پر ہر محاص پر ڈٹ کر آواز بھی اٹھائیں گے اور ہم چاہیں گے کہ ایک ایسا پاکستان ہو جس میں دن تو کیا رات کے وقت کوئی خاتون بھی کراچی سے لے کر چترال اور پاران اور خاران تک سفر کرے تو اللہ کہلاؤ اور کسی کا خوف اس کے دل میں نہ ہو ہمیں ایسا پر امن پاکستان اپنے عیندہ نسلوں کو دینا چاہتے ہیں اس کے لئے میں عوام سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ ایک خوبصورت جسے غریب لوگ مارے جا رہے ہیں انصاف تو دور کی بات جینے ہی نہیں دیا جا رہا ہے دوسری طرح پر اشتہاری مجرم کو جس پروٹوکول کے ساتھ لایا گیا ہے اور جس طرح پولیس حفظران سلوٹ کر رہے تھے اس پہ جماعت اسلامی کا کیا موقع ہے جماعت اسلامی ہمیشہ سے یہی کہتی ہے کہ یہاں عدل اور انصاف ہو قانون سب کے لئے برابر ہو اور اب عدالتوں کا امتحان ہے کہ وہ جن کا نام آپ نے لیا ان کے ساتھ کیا کرتا ہے اور چوبیس تاریخ تک اگر ان کو ایک محلت ملی ہے تو چوبیس تاریخ کو پوری قوم عدالت کا تماشا کری گی کہ عدالت اس ملک میں ایک پارٹی لیڈر کے ساتھ کیا کرتا ہے اور ایک غام غریب انسان کے ساتھ کیا کرتا ہے برحال ہم ایک ایسا پاکستان چاہتے ہیں جو سب کے لئے برابر ہو بہت ہی پیارے بھائی موضوعات تو بہت سارے ہیں لیکن اس وقت میں اس غریب خاندان کی دادرسی کے لئے آیا ہوں میں نے کوئی اور بات کی آپ ان کو چھوڑ کر اس کی پیچھے لگیں گے میں اس وقت چاہتا ہوں کہ یہی ایشو ہائیلائٹ ہو اور آج کا دن آج بائیس تاریخ ہے تو میں اپیل کرتا ہوں کہ بائیس تاریخ میڈیا سے اپیل کرتا ہوں اس غریب خاندان کیلئے وقب کر لے کل آپ لوگوں نے اکیس تاریخ سارا دن نواز شریف کیلئے وقب کیا تھا ان کے جہاز کیلئے وقب کیا تھا ان کے پروٹیکول کیلئے وقب کیا تھا ان کے ہنسنے اور مسکرہٹوں کیلئے وقب کیا تھا لیکن آج کا دن میں اپیل کرتا ہوں خدا کیلئے ان مظلوموں کیلئے وقب کرے اگر اللہ کے ہاں جانا ہے ان کا بھی کوئی خالق اور مالک ہے وہ ضرور ہم سے پوچھے گا کہ آپ لوگوں نے ان مظلوموں کا ساتھ کیوں نہیں دیا ابvikہ میں نے ان oftentimes کی پوچھے گا میں نے ان بت μια پروٹیک something میں نے تجزے پیار واقعی میں نے ان ساتھ کینگا تک enterprise